اسلام علیکم ایک بار پھر میں آپ کے روبرو ہوں کلاس ٹینٹ کی اردو درخشاں کے ساتھ یہ ویڈیو ان طلب اور طالبات کے لئے بہت اہم ہیں جو دو ہزار بیس میں میٹرک کا امتحان دینے جا رہے ہیں ابھی اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کتنے تیز ہیں آپ اپنا محاصبہ کریں گے تو چلیے بغیر وقت گوائے ہوئے ہم ویڈیو کی طرف چلتے ہیں پہلا سوال ہے شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے وقت دیا جا رہا ہے آپ کو سوچیں جواب ہے پوکھر ایرہ ستہ مردی دوسرا سوال سوحیل عزیم عبادی کا اصل نام کیا ہے سید مجیب الرحمان تیسرا سوال ہے رقیہ بھابی کے دیور کا نام کیا ہے اختر چوتھا سوال ہے ڈاکٹر محمد محسن کب پیدا ہوئے جواب ہے دس جولائی انیس سو دس اگلا سوال افسانہ فرار کے کردار محمود کی شادی کس سے تیہ ہوئی جواب ہے زبیدہ اگلا سوال چارہ گھر اور اجنبی چہرے کس کے افسان بھی مجموعے ہیں جواب ہے قمر جہاں اس کے بعد ہے قمر جہاں کے والد کا نام کیا ہے جواب ہے سید عطا الحق سوال ہے نگاہ رزیم کے سفر نامے کا کیا نام ہے جواب ہے گردے آوار کی سوال ہے افسانہ آشیانہ میں زرینہ کس کی بیوی ہے جواب ہے برکت علی کی سوال ہے بالوی گیان کانگریس دوہزار آٹھ میں بھارت کے کس شہر میں منقید ہوا جواب ہے دیمہ پور ناغالینٹ سوال ہے سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے اس کا جواب ہے اٹھارہ سو سترہ سوال ہے ڈاکٹر عبد المغنی نے کس مدرسے سے تعلیم حاصل کی جواب ہے مدرسہ شمت الہدہ سوال ہے بھیمرا عمبیت کر کے والد کا نام کیا تھا جواب ہے رام جی مالو جی سکبال سوال ہے اردو ڈراما نگاری اور آغا ہشر کس کا لکھا مضمون ہے جواب ہے لطف الرحمان سوال ہے نظام آشاریہ اور سفر کا تصور کس نے پیش کیا جواب ہے آریے بھٹ سوال ہے فحمیدہ اور مجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو کس نوبل کا اقتباس ہے جواب ہے توبت النسوح سوال ہے غالب کے خطوط کے مجموعے کن ناموں سے شائع ہوئے جواب ہے اودے ہندی اردو مولا سوال ہے عبدالغفور شہباز نے کسے خط لکھا جواب ہے اپنی بیٹی سغرا کو سوال ہے مہدی افادی کا پورا نام کیا ہے جواب ہے مہدی حسن سوال ہے راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش کہاں ہوئی جواب ہے لاہور پاکستان سوال ہے چک بست کا پورا نام کیا ہے اس کا جواب ہے پنڈیت برج نارائن چک بست سوال ہے جگنات آزاد کے والد کا کیا نام تھا جواب ہے تیلوکچند محروم سوال ہے انڈیا گیٹ کہاں ہے اس کا جواب ہے دہلی میں سوال ہے سید اکرام حسین کس نام سے مشہور ہیں اس کا جواب ہے پرویز شاہدی اور آخری سوال بجلی کا کھمبا کے شاعر کون ہے جواب ہے ندا فازلی آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے پاوس بھی کر سکتے ہیں ویڈیو کو روک بھی سکتے ہیں تاکہ آپ سوال پڑھ سکیں سمجھ سکیں تو چلیے یہ پہلا ٹیسٹ تھا آپ کا کوشش کروں گا کہ ہر ہفتے اس طرح کا ٹیسٹ لیا جائے تاکہ آپ کو بھی اردو میں دلچسپی بنے اور اردو مضبوط بھی ہو تو اللہ پاک آپ سبی لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے آج کے لیے صرف اتنا ہی اللہ حافظ